بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے اندر ڈالر جو ہے وہ دو سو اسی اور نوے کے درمیان میں انٹر بینک اور اوپن مارکٹ کے اندر ٹریٹ کر رہا ہے اور تین سو تک ابھی نہیں گیا ہم ویڈیوز بنا رہے تھے دیفینیٹلی سیاست کا پوائنٹ آو یو بھی بہت زیادہ ڈسکرشن تھا تو بہت سارے لوگ کریٹی سائز بھی کر رہے تھے تو آج اخیر وہ دل آ چکے پاکستان کے اندر کہ ڈالر کو آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط کے مطابق انٹر بینک اور اوپن مارکٹ کے لحاظ سے حکومت ایک کرنے جاری ہے تو اب پاکستان کے اندر سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوا کہ ایک تو سیاسی عدم استحقام ہو گیا ایک بہت بڑی سیاسی گرفتاری ہوئی پاکستان میں عمران خان کی اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان کے محصد پر جو اثر پڑنے والا ہے یہ بات ہر کوئی نہیں جانتا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں پاکستان کی اور پاکستان کے جو جج ہیں ہمائیوں گلاور وہ بھی بہت بڑے جج ہیں اور انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ دی ہے پاکستان کی تاریخ میں اور اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کے محصد پر کیا اثر پڑنے جا رہا ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ڈالر جو ہے وہ اب آنے والے دنوں میں دس سے پندرہ دن کے اندر جو بندہ ڈالر میں انویسمنٹ کرے گا وہ بندہ بون کریئٹ کرے گا مارکیٹ میں مارکیٹ کو کیس کرے گا اب اگر آپ مارکیٹ کو کیس کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو انویسمنٹ کرنی پڑے گی بڑی اگر آپ نے ایک لاکھ سے دس لاکھ روپے دس لاکھ سے بیس لاکھ روپے بیس لاکھ سے کس لاکھ روپے کمانے ہیں تو یہ بہترین موقع ہے آپ کا ڈالر اور گولڈ میں انویسمنٹ کرنے کا گولڈ انویسمنٹ ہم آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں تو بات صرف ہوگی ڈالر کی پاکستان کے فورن ڈیزرف جو ہیں وہ تین تیس کروڑ کم بھی ہوئے ہیں اس کے ساتھ پاکستان کے اندر کس چیز کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا سب سے پہلے تو یہ ہوگی کہ پاکستان کے اندر فورن انویسمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر میں آئے گی جب کسی بھی ملک میں بڑی گرفتاری ہوتی ہے سیاسی عدم استحقام ہوتا ہے تو وہاں پر بڑا انویسٹر جو پاکستان کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹ اناؤنس ہوئے ہیں وہ پروجیکٹ اناؤنس ہوتے ہی پاکستان کے اندر انویسمنٹ آنی تھی اب وہ انویسمنٹ نہیں آئے گی کیونکہ ان کو پتہ ہے پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہونے والے اب وہ انویسمنٹ اگر نہیں آئے گی تو ہم نے چوب پچیس اور اب پچیس بلین ڈالر کے ہم نے ریپیمنٹ کر دی ہیں کرس کی اب وہ ریپیمنٹ کرنیاں کے لیے اگر ہم جاتے ہیں تو ہم پھر دیفارٹ کے خطرے پر پڑ جائیں گے اس کے بعد اگر آپ پاکستان کے اندر بات کریں رائیڈ ناؤ تو پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے لوگ ابھی ڈالرز میں انویسمنٹ کریں گے تو وہ ڈالر کی ڈیمانڈ میں اضافہ کریں گے اب اگر ڈالر کی ڈیمانڈ میں بھیجیں گے نہیں تو رقم نہ بھیجنے کی وجہ سے اب پاکستان کے اندر کیا ہوگا کہ چودہ اگست تک اسمیلیاں تحلیم ہوگی سیاسی جتنے بھی جو کام ہے سیاسی جتنے بھی مداخلت ہے پاکستان کی مجیسٹ میں بہت زیادہ گہر اثر کرے گی اگر آپ نے دس لاکھ روپے کے بھی ڈالر خریدے ہیں پاکستان میں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک ڈالر کے بدلے میں بھی آپ کو سو روپے یا بیس روپے سے لے کر اسی روپے تک کا بھی پروپٹ ملا تو آپ کو دس لاکھ کے انویسمنٹ پر بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ وہ فائدہ ہے جو ہنڈرڈ انٹین پرچٹ آپ کو ہوگا مارکیٹ کے اندر ڈالر تین سو پلس جائے گا اور یہ آئی ایم ایف کی ایک بہت بڑی ریپورٹ بھی سچ ثابت ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ ڈالر تین سو سترہ سے تین سو چالیس روپے تک رہے گا تو تین سو تک کو کراس کرنے والا ہے ڈالر بارہ سے پندہ دن کے اندر اب تین سو چالیس تک یہ ڈالر اگر جاتا ہے پاکستان میں تو اس کا محشک کے اوپر بہت زیادہ گہرہ اثر پڑے گا پاکستان کے ایمپورٹ جتنے بھی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگی اگر ایمپورٹ متاثر ہوگی الیکٹرونکس چیزوں کے ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھے گی اگر ایمپورٹ متاثر ہوگی پاکستان کے اندر فوڈ پروڈکٹ جتنی بھی ہے ہم کے ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھے گی اور اگر اس کے ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹ متاثر ہوتی ہے تو دیفنیٹلی پاکستان کے فورن ڈیزر پہ پریشر آئے گا اگر فورن ڈیزر پہ پریشر آتا ہے تو پاکستان کا جتنا بھی اس وقت فورن ڈیزر ہے وہ ری پیمنٹ کے لیے جو استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ دو مانگ کی ادائیگیاں بھی اگر ہم نے ایڈوانس کر دی ہیں تو ڈالر تین سو پچاس سے تین سو ساٹھ تک جانے والا ہے اب عمران خان کی گرفتاری کے بعد یہ وہ موقع ہے انسرٹینٹی ہے جہاں بہت سارے لوگ موقع سے فائدہ اٹھائیں گے بہت سارے لوگ موقع پر چوکہ لگائیں گے تو اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو اس پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے کوئی ایسی چیز میں انویسمنٹ کریں جو ڈالر بیسٹ ہے جیسے الیکٹونکس ہے پاکستان میں آٹو موبائل انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر مشین کی ایک وپنٹس ہیں پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں یہ وہ بزنس ہیں جو ابھی بہت زیادہ بھونگ کریں گے پاکستان میں وہ بہت زیادہ اوپر جائیں گے تو اگر آپ نے اس طرح کی کوئی انویسمنٹ کر رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ انویسمنٹ کریں کرنسی بیسٹ جو میں انویسمنٹ کریں تو ڈالر کے ساتھ ساتھ یورو پاؤنڈ اور دھرم یہ تین چار کرنسیاں ہیں جو آپ کو ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گی اور یہ کرنسیز بھی پاکستان کے اندر اوپر جائیں گی تو اگر آپ نے انویسمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے تو کرنسی انویسمنٹ کے لحاظ سے this is the best time in پاکستان to buy کرنسی جتنی ہو سکے آپ کے پاس جتنی آپ کٹ سکتے ہیں مزید اس طرح کی تازہ ترین معلومات کے ویڈیوز کے لیے جوڑے رہے ہیں پاکستان and world tv کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ